اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آن لین باجوا سٹوڈیو اور میں ہوں اسد علی باجوا کوڑل ڈراغ کے لیکچر نمبر ٹو میں سب بھائیوں کو خوش آمدید آج ہم کچھ شارٹ کٹ کیز دیکھیں گے اور اس ٹول بکس کے پہلے دو تین اپشنز کو ہم کریں گے سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے جی فائل کو اوپن کیس طرح کرتے ہیں جس طرح کے پچھلے لیکچر میں میں نے کہا تھا کہ نیو فائل اوپن کرنے کے لیے کنٹرول اینڈ پریس کریں گے یا پھر یہاں سے آپ نیو فائل لے سکتے ہیں اس کے نیچے اپشن آرہی ہے جن نیو فرام ٹیمپلیٹ اگر آپ کے پاس آپ نے پہلے سے کچھ ٹیمپلیٹ یعنی کچھ چیز آپ نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اس کو آپ کوڑل را میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے نیو فرام ٹیمپلیٹ کوئی فائل آپ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کنٹرول پلس او آپ پریس کریں گے تو یہاں سے آپ کی کمپیوٹر میں پڑی ہوگی کوئی فائل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس میں آگے آپ کو دے گا اوپشن کے آپ نے کس جہاں سے لینی ہے وہ فائل اس کے بعد نیچے اوپشن ہے کلوز کرنے کی یعنی آپ کوڑل را کو کلوز کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اس سے اگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے نیچے جو اوپشن ہے کلوز آل یعنی جتنی بھی آپ کی فائلز کلوڈ را میں اوپن ہے ان کو آپ کلوز کر سکتے ہیں اس سے نیچے ایک اوپشن آرہی ہے چونکہ ہمارے پاس کوئی فائل نہیں ہے اس لیے سیو کی اوپشن جو ہے وہ ہائیڈ ہو رہی ہے کنٹرول پلس ایس آپ کلک کریں گے تو آپ کی فائل سیو ہو جائے گی اور اس سے نیچے سیو ایز اب سیو میں اور سیو ایز میں کیا فرق ہے یہ ذرا آپ سمجھئے گا مثال کی طور پر ہم ایک فائل کو سیو کرتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے ایک ریکٹینگل بنی ہوئی ہے ہم نے اس کو سیو کر دیا ریکٹینگل کے نیم سے مثلا ریکٹینگل کے نیم سے ہم اس کو سیو کرتے ہیں اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی فائل کو دوسرے نام سے ہم سیو کریں تو یہاں سے ہم اس کو سیو ایز کریں گے اس کی شارٹکٹ کی بھی ہے کنٹرول پلس شیفٹ پلس ایس تو ہم اسی کے ساتھ ریکٹینگل یا پھر ہم کوئی بھی اس کو نام دینا چاہے تو ہم ایڈ کر سکتے ہیں آپ سیو کریں یہ فائل بھی آپ کی سیو ہو جائے گی اب اس سے نیچے اوپشن ہے سیو ایز ٹیمپلیٹ یعنی ٹیمپلیٹ آپ اس کو بنا کر سیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر آپ کچھ چیزیں اس میں یوز کر رہے ہیں اور وہ چیزیں آپ کو بار بار چاہیے تو آپ اس کو سیو کر کے بار بار یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو اس چیز کے ضرورت ہو تو آپ یہاں سے آ کر یہ لکھا ہوا ہے نیو فرام نیو فرام ٹیمپلیٹ جہاں سے آپ یہاں سے جب آپ سیو کریں گے تو ہم نیو فرام ٹیمپلیٹ سے اس ٹیمپلیٹ کو اس میں انٹر کر کے تو اس پر کام کر سکتے ہیں اچھا پھر اس سے نیچے بہت ساری اوپشنز ہیں جن میں کچھ اوپشنز ایسی ہیں جو کہ بگنر کے لیے سوائے سردردی کے بہت کسی کام نہیں آئے گی میں بہت زیادہ آپ کو شارٹ کٹ کیز نہیں کراؤں گا بہت زیادہ ایسی کیز نہیں کراؤں گا جو ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہیں جو کہ خاص کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں بہت ساری کیز کورنڈرا میں ایسی ہیں جو کہ دس بیس سال کام کرنے کے بعد بھی ہمارے یوز میں نہیں آتی اور ہم ان سے کوئی کام نہیں لیتے تو اس لیے ہم صرف وہ کیز کریں گے جن کے ہمیں ضرورت ہے جو کیز ہماری رہ جائیں گی وہ ہم تب کریں گے جب ہم کام کریں گے اور اس پر کام کر کے ہم دیکھیں گے کہ ان کیز کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کیز کا ڈائریکٹ کام سے تعلق ہوتا ہے بغیر وہ کام کیے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں مزید چیزیں ہیں ایمپورٹ کرنا یعنی کسی چیز کو کورنڈرا میں لے کر آنا ایکسپورٹ کرنا یعنی جہاں سے ہم نے کورنڈرا میں کوئی چیز بنا کر تو اس کو سیو کرنا ہے ایزا جی پی جی تو ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو سینڈ ٹو ہم کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں ہم روڈس کے تھو ڈیکسٹوپ کو ڈاکومنٹ ایمیل کر سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ یہاں سے ہم اس کو پبلش ٹو پیڈی ایف یعنی ایک طرح کا سیو ہم اس کو کر سکتے ہیں پیڈی ایف میں اسی طرح پرنٹ ہے پرنٹ مرج ہے دیگر چیزیں ہیں ایکزٹ کرنے کے لیے ہم پر بٹن دیا ہوئے تو جس طرح کہ میں نے پچھلے لیکچر میں وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ اس میں سے کچھ ٹول کریں گے آج ہم ٹول بوکس کے پہلے چار اپشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اوپر آتا ہے جی پک ٹول پک ٹول سمجھ لیں کہ ایک ایسا ٹول ہے جس کے بغیرہ کوئی بھی کام اس میں مکمل نہیں کر سکتے مثلا ہم نے کوئی بھی ٹول یوز کرنا ہے تو اس کو یوز کرنے کے بعد ہم نے پک ٹول پر آنا ہے تاکہ ہم اوپجیکٹ کو پکڑ سکیں کسی چیز کو آگے پیچھے کر سکیں ابھی اس ٹائم ہمارا پک ٹول جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے تو پک ٹول کو ہم جیسے ہی اس پر سلیکٹ کریں گے یا پھر اس طرح ڈریکٹ اس کو کریں گے تو وہ ہماری چیز جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی جیسے ہی ہم اس پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہی ہم پک کرتے ہیں کسی چیز کو تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کوئی بھی شیپ ہے تو اس کی سائیڈوں پر یہ ڈوٹس بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈوٹس اب ان ڈوٹس کو یوز کیسے کرنا ہے تو آپ کسی بھی کونے والے ڈوٹ پر جائیں اور اس کو پکڑیں پکڑ کر آپ ماؤس سے اس کو لیفٹ کلک کر کے تو اس کو ہولڈ کریں اور اس کو ڈریک کریں تو وہ چیز جو ہے وہ اس کی ہائٹ اور اس کی جو ڈیپت ہے وہ ایکول جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی یعنی ہم ساتھ لفظوں میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو یہاں سے پکڑ کر چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف ہم نے اس کی جو چڑائی ہے اس کو ہم نے زیادہ کرنا ہے تو ہم یہاں سے پکڑیں گے اور اس کو چھوٹا بڑا کر لیں گے اسی طرح یہاں سے کہ دونوں ایک اطرح کا کام کریں گے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم اس کی ہائیڈ کو کم یا زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اوپر والے ڈاٹ پر یا نیچے والے ڈاٹ پر کلک کر کے اس کو ماؤس پر کلک کر ماؤس پر ہولڈ کر کے تو اس کو ڈریک کریں گے اگر ہم پک ٹون کو کلک کر کے یہاں پر سنگل کلک کریں گے تو ڈاٹس آئیں گے اگر ہم اسی پر ایک کلک اور کر دیں گے سینٹر میں لاکر تو یہ ان ڈاٹس کی شیپ جو ہے وہ ایرو میں چینج ہو جائے گی اب یہ ایرو کیا کام کرتے ہیں ان ایروز کو ہم پکڑ کر تو یہاں سے کسی بھی چیز کو روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں روٹیٹ ہو رہا ہے اس کو پکڑیں گے تو یہ بھی یاسے کرے گی اچھا اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی شیپ کو ہم نے چینج کرنا ہے تو پھر ہم ہم ان شیپ پر جائیں گے یہ جو سینٹر میں ہیں یعنی میڈ پوائنٹ پر جیسے ہم کرسر اس کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو یہ اصحاب میں اوپشن دے رہا ہے میڈ پوائنٹ ہم ماؤس سے رائٹ کلک کر کے ماؤس کو کرسر کو یہاں پر لے کر آئیں گے اور یہاں سے اس کو ڈریک کریں گے اوپر یا نیچے تو اس طرح اس کی شیپ میں فرق آئے گا اگر ہم ہم اوپر والی شیپ کو پکڑ کر ڈریک کریں گے تو یہ اس طرح کام کرے گی یعنی ہم اس کی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں یا اس کی شیپ کو ری شیپ کر سکتے ہیں یا ہم اس کی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر سینٹر میں جو آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے سینٹر پوائنٹ جو آپ کو دے رہا ہے اس کا ہم نے کس طرح کرنا ہے جیسے ہم یہاں سے پکڑ کر اس کو روٹیٹ کرتے ہیں یا ڈریک کرتے ہیں تو یہ اس سینٹر والے نشان کے گرد گھومے گا اگر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں یا جس جگہ پر ہم اس کو لا کر رکھیں گے اور اب ہم اس کو ڈریک کریں گے یا اس کو روٹیٹ کریں گے تو یہ اس پوائنٹ کے گرد گھومے گا پک ٹول کے نیچے آ رہا ہے جی شیپ ٹول شیپ ٹول جو ہے وہ بقاعدہ ایک بہت بڑا ٹول ہے اس کا تعلق جائے وہ نیچے والے سارے ٹول سے مل واسطہ یا ملا واسطہ ہوتا ہے پک ٹول کو فلعالا ہم بالکل سمپل سا سمجھیں گے اور آگے آنے والی ویڈیوز میں اس کا فل پروفیشنل یوز کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو یوز کس طرح کرنا ہے پک ٹول کو اگر ہم یہ سب سے یہ جو نیچے بنا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھیں شیپ کے نیچے ایک ڈوٹ کا نشان بنا ہوا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو اس میں مزید آپ کو نظر آئیں گے کہ اس میں مزید جو آپشنز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے سب سے پہلے ہم نے شیپ ٹول کو یوز کرنا ہے اس کی شارٹ کٹ کی ہے ایف ٹین ہم کسی بھی ایک کونے پر اس کو رکھ کر ماؤس سے رائٹ کلک کریں گے اور اس کو ڈرائگ کریں گے اس سے کیا ہو رہا ہے اس کے کونے روٹیٹ ہو رہے ہیں سارے کونے اس کے یہاں سے روٹیٹ ہو رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اوپر آپ کو پراپرٹیز نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر آپ کو اس کی ایکس وائے لوکیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر ہائٹ اور ڈیپتھ نظر آ رہی ہے اور یہاں پر پرسنٹیج نظر آ رہی ہے اب یہ لوک جو ہے یہ ہماری ریشو جو ہے وہ اس کو ایکو ریٹ رکھنے کے لیے یوز ہوتا ہے مثلا اگر اس کی ایک چیز کو آگے پیشے کرتے بھی ہیں تو اس کی لوکیشن جو ہے یہاں اوپر آپ کو بہت ساری پراپرٹیز نظر آ رہی ہیں مثلا یہ آپ کو لوکیشن اس کی نظر آ رہی ہے یہ اس کی ہائٹ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو شیپ ہمارے پاس مجود ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے اور اس کی چڑھائی ہے اس کی ڈیپٹ کتنی ہے اور یہ کتنے فیصد ہے مطلب اس کی ٹرانسپرنسی یہاں پر روٹیشن بتا رہا رہا ہے یہ روٹیٹ کتنی ہوئی ہے تو چونکہ یہ روٹیٹ نہیں اس لیے 0% نظر آ رہی ہے اس کے آگے اس کو فلپ کرنے کے لیے یا میرر کرنے کے لیے اپشن دی ہوئی ہے یہ فلپ جو ہے یہ ہاریزنٹ لی ہے اور یہ ہے ورٹی کلی اب چونکہ یہ شیپ ریکٹینگل ہے اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہم اس کی بجائے کوئی اور شیپ لیتے ہیں تا کہ ہم اس کی سمجھ آسکے اصلا یہ ہمارے پاس ایک ایرو کی شیپ ہے اس کو ہم نے روٹیٹ کرنا ہے اس کو پہلے ہم ہوریزنٹ لی کرتے ہیں کہ ہوریزنٹ لی اس کو کیسے روٹیٹ کرتے ہیں اب اس ہم سمجھ رہے تھے شیپ ٹول کو مزید شیپ ٹول میں یہاں پر ہمارے پاس تین شیپ دی ہو ہی کہ جب ہم اس کے کونے کو گول کریں گے یا اس کو شیپ دیں گے تو کون سی شیپ دیں گے یہاں پر چونکہ راؤنڈ کارنر جو ہے ہمارے پاس سیلیکٹڈ ہے تو اس لیے یہ راؤنڈ ہو رہے اگر ہم اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چینج ہو رہی ہے اگر ہم یہ شیپ کو کلک کریں تو یہاں سے چینج ہو رہی ہے اچھا یہ آگے آپ کو چار جو ہے اس کی سکرین نظر آرہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس شیپ کے چار کونے ان کو ایک شیپ دی ہے یا ایک کونے اس کو راؤنڈ کی ہے اگر کسی ایک کونے کو ہم زیادہ کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اب ہم نے ویلیو تو ایک کی چینج کی تھی لیکن یہاں پر سب کی ہو گئی اس کی وجہ کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک لاؤ کو آخری option نظر آگی آؤٹ لائن کی کہ یہ جو آر لائن لگی ہو ہے اس کی ڈیپتھ کتنی ہونی چاہیے یا پھر اس کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے یہاں سے ہم اس کی موٹائی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح کر اس کو یوز کر سکتے ہیں شیپ ٹول میں ہمارے پاس اگلا جو option ہے وہ ہے سموت کا یہاں پر نیچے آپ کو سموت نظر آرہا ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ ہم کسی ایک کونے پر جا کر یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے ہم اس کو کونے پر لائیں کونے پر لانے کے بعد یہاں پر کونے پر اس کو رکھ کر ماؤس پر رائٹ کلک کر اس کو درائگ کریں جیسے ہم درائگ کریں گے تو یہ اس کو سا راؤنڈ کر دے گا اس کا اتنا ہی کام ہے اس سے آگے ہمارے پاس ہے سمیر اس کو یوز کسی کرنا ہے اس کو کسی بھی شیپ پر لے کر آئیں گے اور اس پر ماؤس سے رائٹ کرنے کے بعد اس کو ڈرائگ کریں گے کسی بھی جانب تو یہ اس طرح کر کے اس کی شیپ بنا دے گا بعض چیزوں میں یہ ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ہونے والا ٹول نہیں ہے خیر چونکہ ہم نے ٹول سارے کرنے ہے تو اس لیے میں نے اس کو کرا دیا ہے شیپ ٹول میں ہمارے پاس اگلی اپشن یہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہم جیسے کسی شیپ کے قریب اس کو لے کر جاتے ہیں اور ہم ماؤس سے رائٹ کلک کر کر اس کو ہم نے درائگ نہیں کرنا صرف ماؤس سے رائٹ کلک کر نا ہے اور صرف چند سیکن کے لیے ہولڈ کر لے تو خود بخود اس کی ایک شیپ تیار کر دے گا اچھا کوئی بھی آپشن سیلیکٹ کرتے تو اوپر ہمارے پاس پراپٹی بار لازمی آئے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم جو لائنز ہے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں مزید چیز یہاں پر آپ کو نظر آر روٹیٹ کر سکتے ہیں چیز کو آگے ہمارے پاس ٹول ہے جی اٹریکٹ ٹول اب یہ کس طرح کام کرتا ہے ہم کسی بھی شیپ کے قریب اس کو لے کر جائیں گے اور دور رکھتے ہوئے ماؤس پر رائٹ کلک کر کے تھوڑا سا ہولڈ کریں گے تو یہ خود بخود جو شیپ ہو گی اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا یعنی ہم سیمپل لفظوں میں اس کو مکن آتیز ٹول کہ سکتے ہیں اس سے آگیا جی ریپل ٹول یا ریپل ٹول اس سے کیا ہوتا ہے ہم کسی بھی شیپ کے قریب لے جا کر اس کو تو ماؤس سے رائٹ کلک کر 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 گے تو یہ اس شیپ کو اپنے سے دور دکھے لے گا دیکھ ماؤس پر رائٹ کلک کر اور تھوڑا سا ہولڈ کر تو یہ اس شیپ کو خود سے دور دکھے لنے کی کوشش کر گا اس سے آگے ہمارے پاس موجود ہے سمج ٹول سمج ٹول کا کام کیا ہوتا ہے یہ کسی شیپ پر ہم رکھیں گے اور ماؤس سے رائٹ کلک کریں گے ہم کسی بھی شیپ کے اوپر اس کو لے جا کر ماؤس سے رائٹ کلک کریں گے تو یہ اپنی شیپ اس شیپ کے اندر انٹر کرنے کی کوشش کرے گا یہ دیکھ کلک کر کے آپ اس کو اولڈ کریں تو یہ اس طرح رفن ٹول یہ چیزوں کو رف کرنے کے لیے تھوڑا یوز ہوتا ہے جس پر ہم اس کو کلک کریں گے تو اس طرح اس کی ایک عجیب سی شیپ تیار کر دے گا اس سے اگلی اپشن ہمارے پاس مجود ہے کروپ کی اور کروپ میں مزید آگے چلے جائیں تو نائف ویچول سیگمنٹ ڈلیڈ اور ایریزر کا آپ کو اپشن ملے گا اس میں ہم صرف دو ٹول کریں گے یہ نہ تو نائف والا ٹول یوز ہوتا ہے نہ ہی یہ سیگمنٹ ڈلیڈ کا اپشن ہمارے پاس کبھی یوز ہوا ہے کروپ ٹول جیسے کہ نام سے واضح کسی چیز کرنے کے لیے کٹ کرنے کے لیے مثلا یہ ہمارے پاس ایک شیپ ہے ہم چاہتے ہے کہ ہمیں صرف اتنا حصہ چاہیے تو کروپ ٹول پر جائیں گے کروپ کو ہم سیلیکٹ کریں گے پہلے ہماری جو شیپ ہے وہ سیلیکٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے کروپ ٹول پر تو اتنا حصہ ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں جتنا ہمیں چاہیے اس شیپ سے باہر جتنا حصہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا یہاں سے ہم اگر ہم شیپ غلط ہم نے بنا دی ہے چینج کرنا چاہ رہے تو اس کو پکڑ کر ہم آگے پیچھے بھی کر ٹول ایریزر ٹول سے ہم جو چیزیں ان کو ایریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم ایریز کر سکتے ہیں یہاں پر شیپ دی ہوئی ہے آپ کو راؤنڈ چاہیے یا پھر آپ کو سکوئر چاہیے اور یہ اس کا سائز دیا ہو ہے کہ ایریزر کا سائز کتنا ہونا چاہیے چھوٹا چاہیے یا بڑا چاہیے آپ یہاں پر دو ڈوٹ دی ہوئے اوپر والے کو کلک کریں گے تو بڑا ہوگا نیچے والے سے کلک کریں گے تو چھوٹا ہوگا آج کی ہماری اس کلاس کی آخری آپشن ہے وہ ہے زوم ٹول زوم ٹول سے کیا ہوتا ہے ویسے بیسیک لی ہم زوم جو ہے وہ اپنے ماؤس سے بھی کر سکتے ہیں ماؤس کے ساتھ جو ڈراغ کرنے والا بٹن ہے کسی بھی شیپ پر اس کو لے کر آئیں گے اور اس کو سکرول کریں گے ماؤس کے اوپر جو ایک گول بٹن ہوتا ہے اس آستہ آستہ اس کو کنٹرول کرنا آجاتا ہے پہلے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے انہوں نے یہاں پر زوم ٹول دیا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ کو سلیکٹ کریں گے یہاں سے ڈراغ کریں گے تو یہ جگہ زوم ہو جائے گی یہاں پر زوم آؤٹ کے لئے دیکھنے کے لئے یہاں سے ڈراغ کریں گے جتنا ہم سلیکٹ کریں گے اتنا ہی سکرین کے سامنے آئے گا اس میں آخر اپشن ہے وہ ہے پین ٹول یعنی ہم کسی چیز کو پکڑ کر آگے پیچھے کر سکتے ہیں ڈراغ کر سکتے ہیں ماؤس سے رائٹ کلک کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ